سینہ کی طرف سے کل لائن آف کنٹرول کرشنہ گاٹی سیکٹر میں آتنکیوں کی گسپیٹ کو پوری طریقے سے ناکام کیا اور یہاں پر آج جمعوں میں آپ دیکھیں کہ سینہ کی جوان کو شردانجلی جو ہے وہ یہاں پر دی جاری ہے سولہ کور کمانڈر نوین سجدیوہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سینہ کی جوان جو کل لائن آف کنٹرول پر شہید ہوئے تھے ان کو یہاں پر شردانجلی دی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ لائن آف کنٹرول کے علاقے میں ہی آتنکیوں کی طرف سے جو گسپیٹ ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہیں سینہ کے جوانوں نے جیسے ہی آتنکیوں کی مومنٹ دیکھی اور اس کے بعد جو فائرنگ ہے وہ آتنکیوں اور سینہ کے بیچ ہوئی جس میں سینہ کے ایک جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے اور وہیں یہ سوتروں سے ہی جانکاری مل رہی ہے کہ تین آتنکی جو ہیں واپس پاکستان میں بھاگ جاتے ہیں وہیں پاکستانی سینہ جو ہے ان تینوں کا علاج جو ہے ہسپیٹل میں کرواتی ہے جس میں ایک آتنکی جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے دو آتنکی جو ہے وہ انجر بتائی جا رہے ہیں جس کا اپچار پاکستان آکیپیٹ کشمیر میں نیجی ہسپیٹل میں پاکستانی سینہ کرواتی ہے لیکن سینہ کی طرف سے یہ سینہ کی alert نسی تھی جس کی وجہ سے آتنکیوں کے اس پوری طریقے سے جو یہ گسپیٹ کی پریاس تھا اس کو ناکام کیا گیا اور یہاں پر سولہ گھور کمانڈر نوین سجدیوہ جو ہے جیو سی وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر شہید جوان کو آخری ودائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان لگاتاری کوشش کر رہا ہے کہ آتنکیوں کے گسپیٹ اس طرف کروائی جا سکے لیکن پاکستان ہزار کوشش کر لے اپنی منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا تصویر ہوئے آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے جمہ کشمیر پلیس کے جوان سینہ کے جوان سینہ کے آفیسرز یہاں پر صاف طور پر جو رسلی سرمنی ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور اپنی جوان کو شہدانچلی جو ہے وہ یہاں پر دیر جاری ہے موسیقی